تو ان کے پاس جاؤ گے لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سیدنا ابراہیم خلیب اللہ علیہ السلام ان کے خواست اور امتیازات اور درجات پیان چھوئے گے لوگ جب ان کے پاس جائیں گے ان سے درخواست کریں گے تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا انی لسل ہناکم وَيَذْكُرُ خَتِعَتَهُ الَّذِي أَصْوَابَ قَتَلَهُمْ نَخْسُ انہیں اپنے خطایات آجائیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ لوگ اس مسئیبت سے نکلنا چاہتے ہو اتنو عیسیٰ آپ لوگ چلو سیدنا جیسا علیہ السلام کے پاس لوگ سیدنا جیسا علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں گے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا جیسا علیہ السلام کا عارف پر آتے ہوئے ان کی جمتیازات ان کے خواست ان کے درجات وہ سارے خوبیاں بیان کروائیں گے جب لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاس جائیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ بھئی لسکو ہونا کن یہ میرا مقام نہیں ہے یہ میرا اختیار نہیں ہے البتہ اگر آپ اس مسئیبت اور اس مشکل اور اس تنگیب اور اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو جنابِ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اگلا مرلہ کل کے درس میں اس کے اندر تین باتیں ہیں خاص بات بات ایک بات یہ کہ یہ یاد رکھئے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جمعہ معصوم ہے ان سے کوئی بنا سرزد نہیں ہوتا خطا اور معصیت میں فرق ہوتا ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام سے کوئی بنا سرزد نہیں ہوتا اللہ کے نافرمانی اور بابا ایسا نہیں ہے پھر خطام وہ بھی کس نویت کی ہے یہ تفصیلی ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو آپ نے اپنے خطام کا ذکر کیا قرآن قرآن میں ان میں سے اکثر کا ذکر ہے اور ان کی پوری تفصیلات ہیں وہ اس نویت کی خطام ہیں جو ہمارے نظروں کے طرح ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ عمد آلہ نے ایک بات بیان کی وہ اس قبیل سے ہیں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے حسنات الابرار سیئرات المقبربی جو بہت ہی قریب اور اخصر خاص لوگ ہوتی ہیں ان کی بعض ایسے باتیں بھی سزا کے مستحید بن جاتی ہیں جو عام لوگوں کے عزاز والی باتیں سمجھے جاتی ہیں عام لوگوں کے لیے عزاز والی باتیں سمجھے جاتی ہیں